اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے بعد اکثر افراد کو غنودگی کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دوپہر اور رات کو ذہنی طور پر مکمل بیداری اور متحرک ہونے کے باوجود کھانے کے بعد اچانک طبیعہ سست اور غنودگی چھانے لگتی ہے؟ اگر آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے تو آپ تنہا نہیں در حقیقت لاکھوں کروڑوں افراد کو اس کا تجربہ ہوتا ہے جسے طبی زبان میں فوڈ کومہ بھی کہا جاتا ہے جس کا سامنا مختلف جانروں کو بھی ہوتا ہے مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سانستانوں کے خیال میں انہوں نے اس کا جواب ٹھونڈ لیا ہے تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ ٹریٹ کو سبسکرائب کر لیچئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دوا دیچئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں ناظرین ہم بات کر رہے تھے غنودگی کے بارے میں امریکہ کی سٹریپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں سمیت مختلف جانداروں میں سامنے آنے والا یہ رویہ اندیہ دیتا ہے کہ اس حوالے سے ضرور کچھ خاص ہے محققین کے خیال میں انسانوں سمیت دیگر جانداروں میں ایک مقصود سگنل پلٹ ان ہوتا ہے جو بھوکا ہونے پر انہیں بیدار اور الٹ رکھتے ہیں یہ سگنل لوگوں کو خوراک کی تالیش میں مدد دیتے ہیں مگر جب کوئی پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو یہ سگنل غائب ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ تھکاور اور غنودگی لے لیتی ہے کچھ ماہرین کے خیال میں اس کی وجہ کھانے کے بعد دورانے خون میں آنے والی تبدیلیاں ہیں کیونکہ کھانے کے بعد چھوٹی آن میں دورانے خون رامائی حد تک بھڑ جاتا ہے جبکہ میدے میں خون کا دوران یا حازمے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو دماغ کی جانب یہ شرعہ سست ہو جاتی ہے جس سے دماغ غنودگی محسوس کرنے لگتا ہے ماضی میں ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ چند مخصوص غزائیں دگر کے مقابلے میں زیادہ غنودگی تاری کرتی ہیں اسی طرح 2018 کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ سبزیوں اور زیتون کے تیل وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں کھانے کے بعد دیسترائیں کی غنودگی کا سامنا کم ہوتا ہے محققین کا کہنا تھا کہ صحت پشکازہ دن میں غنودگی کا امکان کم کرتی ہے جبکہ زیادہ چربی یا کاربو ہائٹریٹس والی غزاؤں سے جسمانی گھڑی کا نیند کا ریدم متاثر ہوتا ہے جس سے غنودگی تاری ہونے لگتی ہے